اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے اور میں ہوں شائستہ جلیل نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر افغانستان میں پرتشدد واقعات افغانستان کے دارہ لکومت کابل میں بم دھماکہ پانچ افراد ہلاک کئی زخمی امریکی نمائدہ خصوصی برائے افغان وفاہمت ظلم خلیل ذات کہتے ہیں افغانستان میں ہونے والے حملے طالبان نے نہیں بلکہ شدد پسند تنظیم دائش نے کیے امریکہ میں کرونا وائرس سے 85,000 سے زائد افراد ہلاک امریکی دارے سی ڈی سی کی جانب سے کرونا لوکڈ آن کھولنے کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی نیو یورک کے گورنر کا شہر کے پانچ علاقے کھولنے کا اعلان پاکستان میں کرونا لوکڈ آن میں مزید نربی اندرون ملک فلائٹس آپریشن بحال کر دیا گیا دیگر شعبوں کو کھولنے کا اعلان امریکی ملٹی نیشنل کمپنی نے پاکستان سمیت دنیا کی پانچ کمپنیز کو لائسنس جاری کر دیا وزیراعظم پاکستان عمران خان کے معامل خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کرونا کی موز سر امریکی دوا ریمی ڈی سیویر کی پاکستان میں چند ہفتوں میں تیاری شروع ہو جائے گی پاکستان میں کرونا لوکڈ آن کی خلاف ورزی پابندیوں کے باوجود مختلف شہروں میں یوم علی کے جلوس نکالے گئے دوستو افراد گرفتار بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی کی بل گیٹس کے ساتھ ویڈیو کانفرنس آلمی وابا کرونا وائرس پر گفتگو دنیا بھر میں کرونا سے اب تک تین لاکھ سے زائد افراد ہلاک عالمی دارہ صحت کا کہنا ہے کرونا وائرس دنیا سے ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں اب خبر تفصیلات کے ساتھ افغانستان ان دنوں کرونا کی لپیٹ میں ہیں وہیں افغانستان میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے درجون افراد جان کی بازی ہار گئے کابل میں ایک اور واقعہ پیش آیا ہے ایک اسپتال کے قریب بم دھماکہ ہوا دھماکے میں پانچ افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ظلم خلیلزاد نے افغانستان میں ہونے والے حالیات پر تشدت واقعات کا ذمہ دار شدت پسند تنظیم کو ٹھہرایا ہے ظلم خلیلزاد کا کہنا ہے افغانستان میں حالیہ بم دھماکے طالبان نے نہیں بلکہ شدت پسند تنظیم دائش نے گئے ہیں ظلم خلیلزاد نے افغانستان کی عوام کو متحد ہونے کا پیغام دیا ہے اس سے پہلے شدت پسند تنظیم دائش کے ایک گروپ کی جانب سے ننگرہار میں جنازے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی افغانستان میں تین روز پہلے ایک میٹرینٹی ہوم پر حملہ کیا گیا نو مولود بچوں اور خواتین سمیت چالیس افراد جانباک ہوئے افغانستان میں اسی روز دوسرا واقعہ ننگرہار میں پیش آیا جس میں کئی افراد جان کی بازی ہار گئے امریکہ میں عالمی وبا کوویٹ نائنٹین کرونا وائرس سے چھاسی ہزار سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں نیو یورک میں ہلاکتوں کی تعداد بائیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے وہیں امریکی ادار ایک سی ڈی سی کی جانب سے امریکہ کو دوبارہ کھولنے کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں ان گائیڈ لائنز کے تحت کاروبارے زندگی بحال کیا جائے گا اور تعلیم اداروں کو کھول دیا جائے گا امریکہ میں کاروبارے زندگی بحال کرنے پر زور دی رہے ہیں وہیں کرونا وائرس کی ٹاسپورس کے اہم رکون اور وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر انتھونی فاؤچی کہتے ہیں کہ اگر امریکہ میں کرونا لاکٹون کھول گیا کوویٹ نائنٹین سے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے کہ اگر امریکہ میں پابندیوں میں نرمی کی جائے گی تو یہ وبا مزید شدت اختیار کر سکتی ہے امریکہ میں لاکٹون جل ختم کرنے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں سرہ ٹرمپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سکول کھول دینے چاہیے جتنی جلدی ہو سکے اپنے ملک کو کھولنا ہے دوسری جانب نیو یورک کے گورنر کی جانب سے لاکٹون میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے پانچ علاقوں کو کھولنے کا اعلان کیا ہے نیو یورک کے گورنر اینڈریو کومو نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ ریاست کے مرکز علاقے کھولنے کے لیے تیار ہیں ریاست کے پانچ علاقوں میں کاروبار کھول دی جائیں گے پاکستان میں کرونا وائرس سے اموات اور کیسز میں زافہ ہو رہا ہے پاکستان میں کرونا وائرس سے 38,000 سے زائد افراد متاثر ہیں 830 افراد موت کے موں میں جا چکے ہیں حکومت ہے پاکستان کی جانب سے ملک میں لگائے گئے کرونا لاکٹون میں گزشتہ ہفتے نرمی کا اعلان کیا گیا وہیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے لاکٹون سے 15 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مجھے ڈاکٹرز اور نرسز پر موجود دباؤ کا احساس ہے ہمیں ایک جانب کرونا اور دوسری جانب معاشرے پر اس کے اثرات کو دیکھنا ہوگا پاکستان میں کرونا کے کیسز تو بڑھیں گے لیکن اگر ان افراد کو روزگار نہ ملا تو کرونا سے زیادہ لوگوں کے بھوک سے مرنے کا مسئلہ بن جائے گا عمران خان نے کہا کہ یہ عید مختلف ہے اس عید پر قوم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے احتیاط کر کے ملک کی خدمت کریں وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کرونا وائرس کی ابھی نہ ویکسین ہے نہ کوئی مستند علاج ہے امریکی دواساز کمپنی جیلیٹ نے پاکستان کو ریمیڈیسویر بنانے کا کہا ہے کرونا کی موسر امریکی دوا ریمیڈیسویر کی پاکستان میں چند ہفتوں میں تیاری شروع ہو جائے گی اس دوا کے استعمال سے مرز کی شدت میں تیس فیصد کمی آئی ہے پاکستان کی مقامی دواساز کمپنی نے امریکی کمپنی کے ساتھ انتظامات کر لیے ہیں زفر مرزا نے کہا کہ امریکی ملٹی نیشنل کمپنی نے دنیا میں پانچ کمپنیوں کو یہ دوا بنانے کا لائسنس جاری کیا ہے ان پانچ کمپنیوں میں پاکستان کی کمپنی بھی شامل ہے چند ہفتوں میں یہ دوا انجیکشن کی صورت میں پاکستان میں بننا شروع ہو جائے گی پاکستان سے اس دوا کو 127 امالک میں ایکسپورٹ کیا جائے گا دنیا بھر میں حضرت علی کا یوم شہادت عقیدت احترام سے منایا گیا کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں جلسے جلوسوں پر پابندی آئیت کی گئی تھی لاکٹان اور پابندیوں کے باوجود ملک بھر کے مختلف شہروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے جلوس نکالے گئے لاکٹان کی خلاف ورزی کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے تفہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمات درج کی گئے کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے بتایا گیا کہ گرفتار افراد میں جلوس کے منتظمین اور شرکہ شامل ہیں بھارت ان دنوں کرونا کی وابا کی لپیٹ میں ہیں بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی نے بل گیٹس سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات کی ہے نرندر مودی نے کرونا سے لڑنے کیلئے اور اس کے حل کیلئے بل گیٹس سے بات چیت کی ہے کہ ہندوستان کیسے کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑا ہے کرونا کی ویکسین پر بھی بات کی گئی ویڈیو کانفرنس کے بعد نرندر مودی نے ٹوئٹ کیا کہ بل گیٹس کے ساتھ تفصیلی بات ہوئی ہے بھارت میں کرونا وائرس کی وابا اور اس سے نمٹنے کیلئے گیٹس فانڈیشن کے کام اور ٹیکنالوجی کے کردار پر بات ہوئی عالمی عبا COVID-19 کرونا وائرس سے دنیا بھر میں اپتہ تین لاکھ سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں اس وقت چوالیس لاکھ سے زائد افراد کرونا وائرس کی وابا کا شکار ہیں دس لاکھ سے زائد افراد صحتیاب ہو چکے ہیں امریکہ, روس, برطانیہ, اسپین اور رٹلی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ممالک ہیں عالمی دارہ صحت نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس شاید کبھی ختم نہ ہو جنیوہ میں میڈیا بریفنگ کے دوران عالمی دارہ صحت کے ڈاکٹر مائک ریان نے بتایا ہے کہ اگر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین تیار کر لی جاتی ہے تب بھی کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں درکار ہوں گی دنیا سے ایڈز کی بیماری بھی ختم نہیں ہو سکی شاید یہ کرونا وائرس بھی دنیا سے کبھی ختم نہ ہو عالمی دارہ صحت کا کہنا ہے کہ خسرہ سمیت دیگر بیماریوں کی ویکسین ہونے کے باوجود ان بیماریوں کو ختم نہیں کیا جا سکا کرونا کے خلاف ویکسین کی تیاری پر کام ہو رہا ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کرونا وائرس کب ختم ہوگا کوشش کر کے وائرس پر کابو پایا جا سکتا ہے اس کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا یہ تھی آج کی اہم خبریں خبروں کا مزید احوال جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس ای